کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوج اس ملک کا اور اس ریاست کا چوتیدار ادارہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں ان پلکوں کی طرح اس کا احترام کرتے ہیں اور ہماری قیادت ہمیشہ یہ کہتے ہیں لیکن یہ آنکوں کی پلکوں پر جو بال ہے یہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور آنکوں کی سرحدات کا تحافظ بھی کرتا ہے باہر سے وہاں آنے سے لیکن جب یہی بال پلکوں کا آنک کے اندر گسکے جاتا ہے آنک کو چھپڑے لگے تھے پھر کیا ہوتا ہے پورا بلن پر ضرز آتا ہے جب تک اس پر آپ کی جسل میں قرار نہیں آئے گی جب تک آپ اس بال کو باہر نہیں نکالیں گی یہاں ہم اس بال کا جتنا احترام کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے فوجی ادارے اور فوج کا جو سیاچین پہ کڑا ہے افغانستان کے بارڈر پہ کڑا ہے کشمیر کے الوسی پہ کڑا ہے اتنا احترام کرتے ہیں سنگے سے لگاتے ہیں کیسے لگتے ہیں لیکن جب ایک ذہنیت ایک مینسٹ جو فوج کے طاقتور طبقہ ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں منگر اگر سیاست میں مداخلت کرتے ہیں پارلیمنٹ کو لونڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جمہوریت میں مداخلت کرتے ہیں جمہوریت سے کیلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم تنقیب کریں گے یہ ہوا ہے کیا میں نے میری بات سنینے میں یہاں کی کمرے کے سامنے بیٹھا ہوں ایک بار نہیں سو بار نہیں ہزار بار نہیں قیامت تک کرتا رہا ہوں گا قیامت تک کرتا رہا ہوں گا اگر وہ مداخلت کریں گے ایک چیز میں دیکھتا ہوں جنرل صاحب نے کہا کہ مولانا نے مشرق کی حمایت کی اگر مولانا کا یا ایم ایم ای کی حکومت خیبر پشتنخواہ میں اور یہاں قومی اسمبلی میں حصیت اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کی ایم ایم ای کی یہ حمایت ہے کہ پھر پانچ سال خورسی شاہ کے حکومت سنگ میں تھی یہاں اپوزیشن لیڈر تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی میان نوازشریف کا سپورٹ ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہے اگر یہ حمایت ہے تو پانچ سال کے پکے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی عمران خان اپوزیشن میں تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عمران خان اس حکومت کی وجہ سے وہ نوازشریف کے حامیت ہے اگر یہ اصول ہے تو پھر ادھر بھی یہ اصول اپنا ہے لیکن یہ اصول نہیں ہے ہم نے مشرف نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ اکتیس دسمبر دوہزار چار تک میں وردی نکالوں گا آج بھی وہ ویڈیو موجود ہیں پوری قوم کو مخاطب کر کے انہوں نے یہ کہا نہیں نکالا ہم نے اس کی خلاف باقیدہ اسمبلی کے اندر اور باہر تحلیق شروع کی اور بارہ اکتوبر نینٹی لینڈ کی مخالفت سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے کی اور سب سے پہلے پی ٹی آئی نے عمران خان نے بارہ اکتوبر کی کوکی حمایت کی اور اس کوکی نہیں 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 کہتا ہے کلامی کی حمایت مجھے 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 آپ اسی ایک زمینی سوال ہے ایک زمینی پارلیمنٹ میں زمینی سوال ہوگا ہے مولانا صاحب نے نوازشریف صاحب کے ساتھ اس پر مخالفت کیونی کی یہ بنی vivir میں ایک زائد حمیت کی بات نہیں کرتا ہوں میں پھر ریاست کی وہ بات بھی کرتا ہوں کہ عیست نے باچا خان کو بھی غدار قرار دیا ریاست نے ولی خان کو بھی غدار قرار دیا ریاست نے مفت معمود کو بھی غدار قرار دیا ریاست نے فاطمہ جنا کو بھی غدار قرار دیا ریاست نے وہ کونسی شہشت دانے بینظیر اور نواز شریف کو قدغم نہیں لگا کہ یہ نہیں آسکتا ہے یہ سیکورٹی رس کے پاکستان کے لیے پھر اس کے ساتھ این آر او کس نے کیا جنرل صاحب کی برادری نہیں کیا اس لئے یہ باتیں نہیں چھڑنا چاہیے آپ کا کردار ماضی بھی اتنی قابل تحصیل نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ ابھی اتنی قابل تحصیل نہیں ہے میں نے تو مان لیا شہمون کمزوری ہے لیکن میں مانتا ہوں آپ کیوں ماننے کیلئے تیار نہیں میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ بے کہ یہ میرا گھر ہے اس گھر کو کس طرح سنوار لنے کس طرح مستقب بنانا ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا یہ فیصلے کا آن پہنچا ہے ہم نے فیصلے کا آن پہنچا ہے ایک بات کروں گا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک بارہ جنرلوں کا ہے یہ ملک اکیس کروڑ عوام کا یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اگر فرق ہے ان کے پاس طاقت ہے جنرل کے پاس میں اپنے سنے پہ گولی کھانے کے لئے بیٹھا ہوں اس جنگ میں اپنے بیٹے کے سینے پہ بھی گولی کھانے کے لئے تیار ہوں وہ مولانا کو غدار کرا لیں گے مولانا تو اچھا نہیں ہے آپ کے شار میں مولانا اچھا ہے کروڑوں لوگ اُس کی پوشت کرے جہازہ آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو ووٹیں پتیس سالے گولیس احمد کو ملے وہ چھوڑے ووٹیں اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے اس ووٹ کو اس درکسلے کو ہم مانتے ہی نہیں ہے اس ڈرامے کو ہم مانتے ہی نہیں ہے میں اس کے ذمہ دار کس کو کہہ رہا تھا ہوں الیکشن کمیشن کو نگران حکومت کو آرو اور ڈی آرو کو اور جو سیکورٹی وہاں معمول کی اس کو بلکل ٹھیک ہے اب میں آ رہا ہوں کیوں سیکورٹی کی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ فوج کی اس میں کیا عمل دخل ہے دیکھیں فوج کے وہاں جو میں نے الیکشن کنسس کر چکا ہوں میں نے مارکا ہی ہے دو عزار تیارہ میں بھی اور آج بھی میں نے مارکا ہے اور ان کے ہاتھوں مارکا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے خواتین ایجنٹ کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال کے بگاتا ہے مہذر آپ آرو کی دکتر میں مجھے جانی کی اجازت نہیں ہے جنرل صاحب میرے مخالف خامیاب ہو جاتا ہے اس کی گھر کے سامنے فوجی وردی میں ملبوس خوشی کے فہرنگ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے میں خاموش رہوں کیا مت تک بولوں گا